موسیقی موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں پروگرام بنا معذرت میں ہوں آپ کا میزبان سلطان شاہ لازم جس طرح زندگی اور موت کا چولی دامند کا ساتھ ہے اسی طرح انسانی بستی اور قبرستانوں کا بھی چولی دامند کا ساتھ ہے ناظرین زمانہ آدم میں ایک عصہ حابیل اور قابیل سے ہمیں موت کے بعد تتفین کے عمل کا پتہ لگتا ہے چاہے مردو کو جلانا ہو یا اسمانی مذائب کے مطابق مردو کو تفنانا ہو ان کی عظیم و شان جو نشانی ہے یعنی قبرستان ان کا انصر ہمیں نظر آتا ہے سابق کنجاب حکومت تھی جس میں وزی اللہ پنجاب شباز شریف نے شہر خاموشہ کا تعرف کر آیا سلمان صوفی جو کہ اس تمام طرح پروجیکٹ کے ہیڈ تھے ان کے مطابق ایک ایسا پروگرام تشکیل دیا گیا اور ایک ایسا ایکٹ پنجاب حملی میں دوزار سترہ میں مطارف کروائے گا جس کے مطابق شہر خاموشہ کی ایک پوری ٹیم بنائے گا ایک یونٹ بنائے گا جس کا مقصد شہر بھر میں نہیں بلکہ صوبے بھر میں ایسے قبرستان بنائے تھے جن کو اب موڈرن قبرستان کہنا غلط نہیں ہوگا جہاں پہ تمام جو اہولیات ہیں فسیلیٹیز ہیں وہ ایک ہی چھت تلے لوگوں کو مجسر ہوں گی تقریباً لاہور شہر میں جس کا ابھی ہم سہر خاموشہ میں جہاں پہ پہنچے ہیں یہاں ساڑھے پندرہ کروڑ روپے سے کی لاغت سے ایک شہر خاموشہ کی بستی آباد کی گئی جہاں پہ لوگوں کو ان کے مرنے کے بعد جو تدبین کا عمل ہے وہاں پہ جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جو وہ لوگ جو جن کے پاس شاید پیسے نہیں ہوتے ان کو حکومت اپنے خرچے پہ ان کے اس دکھ میں برابر کے شریک ہو کے ان کے اس عمل میں ان کا ساتھ دینے کے لیے بھرپور تیار دی چلتے شہر خاموشہ کے اندر اور چلکے دیکھتے ہیں کہ جو حکومتی دعوے نعرے اور وعدے تھے وہ کتنے سچے ہیں اور کتنے جھوٹے آئیے ہمارے ساتھ موزہ رکھ چیدو کھانا کے گاؤں صدر میں قائم کیے گئے شہر خاموشہ میں داخل ہوئے تو ہر طرف ویرانی کا سا ماحول تھا جیسا کہ تمام قبرستانوں میں ہوتا ہے سابقہ حکومت کے مطابق جدید مشینری اور جدید سہولیات سے آراستہ اس جدید طرز کے قبرستان کی عمارت کے باہر عملے کے دو چوکیداروں کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا بینہ معذرت کی ٹیم کے وہاں پہنچنے کی اطلاع ملتے ہی صدر پنڈ کے لوگ اپنی اپنی شکایات لیے قبرستان کے اہاتے میں جمع ہونا شروع ہو گئے قبرستان کا دورہ کرنے سے قبل لاہور کی عوام کو اس جدید قبرستان دی کچھ تفصیلات بتاتا چلو سابقہ حکومت پنجاب کا لاہور کے موزہ رکھ چیدو کانا میں جدید اور سائنسی بنیادوں پر شہر خموشہ پروجیکٹ مکمل کیا اور مرنے والوں کو مدفن کرنے کے لیے کھول دیا شہر خموشہ کا رکوہ تقریباً نبے کنال پر محیط ہے جس پر لاغت ایک سو پچپن ملین آئی ہے شہر خموشہ کے انتظامیہ کسی بھی مرنے والے کے اہلے خانہ یا رشتداروں کی کال پر میت کو اس کے گھر سے ایمبلنس کے ذریعے باڈی لانے سے لے کر نیلانے اور تدفین تک کرنے کی پابند ہے وزو خانہ لاش کو نیلانے کی جگہ اگر مردہ کو چند دن تک محفوظ رکھنا مقصود ہو اس کے لیے سرد خانے بھی اس کا اہم حصہ ہے اس شہر خموشہ میں آٹھ ہزار افراد کے دفن کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے لاہور کے شہر خموشہ میں سیکیورٹی کا خاص انتظام کیا گیا ہے شہر خموشہ میں جدید قسم کی مشینری رکھی گئی ہے تاکہ قبروں کی خدائی بہت آسانی ہو سکے مرنے والوں کے عزیزوں کارب کو لانے کے لیے بھی جدید ٹرانسپورٹ سسٹرم رکھا گیا ہے میت کی تدفین کے لیے موضوع رکم نہ ہونے کی صورت میں صرف درخواست کفن غسل اور قبر کی تعمیر کے تمام اخراجات حکومتی ذمہ داریوں میں شامل ہیں شہر خموشہ کے اندر ہم پہنچ چکے ہیں اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ شہر خموشہ میں سہولیات کیا ہے میرے ساتھ اس وقت یہاں کے ایک ورکر موجود ہے کیا نام ہے آپ کا یہ محمد عادی عادل صاحب کیا کرتے ہیں آپ یہاں میں ہیٹمالی ہوں عادل صاحب کتنی کبریں اس وقت یہاں پہ کتنے لوگ یہاں پہ دفن ہیں یہاں تقریباً کم سے کم کونے کو چار سو کبر ہو گیا تو کتنا عرص ہو گیا اس کو بننے ہوئے اس کو بننے ہوئے ایک سال ہو گیا ہے تو یہاں پہ اس علاقے کے لوگوں کی کبریں دفن ہیں یا پہ دور درست سے لوگ گیا ہے پورے لاہور سے جہاں سے بھی کوئی ایک کال فون کرے گا وہاں سے پک کرے گی یہاں ہاں خود جا کے لے کر رہے گی ہاں خود جا کے یہاں پہ وہ عملے سے کوش سرویس ہے یہاں پہ ساری مراحلی دیا جاتے ہیں گسل بھی دیا جاتا ہے سب کچھ ہی کرتے ہیں یہاں پہ کبر کی جگہ بھی یہاں پہ لائف ڈائم مینٹینس بھی یہاں پہ کرتے ہیں کبر کی تو عادل یہاں پہ بڑے مسائل لوگوں کے کہتے ہیں نکاسی آپ کا نظام نہیں ہے پانی کھڑا ہو جاتا ہے پھر پانی بھاہ چاہتا ہے یہاں پہ نکاسی آپ کا نظام کی نہیں بنایا گیا یہاں پہ نکاسی آپ کا نظام کی نہیں بنایا گیا یہاں پہ انجینئر پہ ہی ڈپینٹ کرتا ہے وہ کبھی دوبارہ نہیں ہے جنہوں نے بنایا یہاں نہیں وہ دوبارہ نہیں ہے وہ بھی سلمان صاحب تھے یہاں کے ڈی جی جو جب بنا تھا یہ آپ کو تنکائیں ملتی ہیں؟ نہیں سیلی نہیں ہمیں ملتی چار ماہ سے نہیں ملتی اس کی کیا بتا ہے کیوں نہیں ملتی؟ پتہ نہیں کیوں نہیں ملتی وہ کہتے ہیں فانڈ نیرلیز ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو اب آپ کا ہیڈ کون ہے؟ ہیڈ ہمارا مبشر صاحب ہے وہاں پہ سی ایم آفیز میں وہی جو کچھ بھی ہمیں اٹریکشن دیتے ہیں انہوں نے پچھلے ماہ کہا تھا کہ پہلی طریقوں ملے گا پہلی طریقہ کال کی ان لوگوں کو تو انہوں نے کہا جی نہیں اگلے مہینے پہلی طریقوں ملے گی پتہ نہیں اب ملنی بھی ہے یا نہیں ملنی یہ کبریں کن لوگوں کی ہیں؟ یہ جو وارث ہیں ان کی کبریں ہیں یہ کتبے لگے ہوئے ہیں نام سب کچھ لکھا ہوا ہے یہ لا وارث ہے اس طرف یہ کبریں میرے بیک سائٹ پہ ہیں؟ یہ لا وارث ہے ساری یہ فلائیٹی ہیں سوہ چار سو کبر آپ نے بتائی ہے پونے چار سو پونے چار سو کبر کہاں بنایا ہے؟ یہ جو پورا پلات ہے پورا فیل ہو گیا ہے یہ دیکھیں وہ جو ڈیری بنی ہوئی ہے یہ بھی کبریں ہی بنی ہوئی ہیں یہ فلائیٹ کبروں کا concept ہے؟ ہاں فلائیٹ ہے بلکل جو کبریں جس طرح پر کبر بنتی ہیں اس طرح نہیں بنائے گی صرف یہ جو وارثوں کی کبریں ان کے اوپر کتبہ لگا ہوا ہے وہ وارث والی ہے ان کے اوپر کتبہ نہیں لگا ہوا ہے یہ فلائٹ ہے ایسے یہ پورا پلوڑ جو ہو گیا ہے پھول یہاں پہ بھی تو پانی کھڑا ہو جاتا ہوگا ظاہری بات ہے پانی تو کھڑا ہی ہونا ہے پانی کی نکاس ہی نہیں ہے نکلنے کی کوئی ڈرینر بنے ہوئے ہیں لیکن ڈرینر جو اچھے ہیں یہاں پہ آتے ہیں ہاں وہ آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں وہ تو کامشاہ یہاں پہ اکثر لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پہ پیارے دفنائے یہاں پہ شور شرابہ بھی کرتے رہے ہیں ہم تو مالی ہمارا تو کام ہے گرینی کا گرینی کا بھی ہمیں مثلا پورا کوئی پروپر انجنہ کو مشینری ملتی ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی ہمیں تو وہ کہہ رہے ہیں وہ فانڈی نہیں مل رہا کتنے مالی کام کرتے ہیں یہاں پہ پانچ مالی ہیں پانچ سے بھی اب چار رہ گئے ہیں ایک چھوڑ گیا ہے سیلی کی وجہ سے سیلی نہیں تھی مل رہی وہ چھوڑ کے چلا گیا اور کتنی سیلی ہے آپ کی سیلی میری اٹھارہ زار ہے مالی کی پندرہ زار ہے ایکسیلیٹڈ ڈریور بیس زار ہے یہاں پہ جو مینجر ہے اس کی پینتیس زار ہے گارڈ سیکیورٹی گارڈ چار چار مہینے سے کسی کو بھی سیلی نہیں مل کسی کو بھی نہیں مل کتنے لا وارس لوگ دفن ہو گئے ہیں لا وارس تو قریبا دو سو کے قریب ہو گیا دو سو کے قریب وہ چھوٹے سے گراؤن میں دفن کیا گیا ہے تو اتنی تو وہ جگہ ہی نہیں ہے کہ وہاں دو سو لوگ دفن ہو جائے کبر کی جگہ کتنی ہوتی ہے زیادہ سے پہنے سے چھے فٹ ہوتی ہے تو یعنی وہ فل ہو گیا اس میں اور تو نہیں ہو سکتے تو باقی جو لا وارس ہوں گے جب آئے گی پھر اس کے لئے اور بلوگ اب بھی تک نہیں بنایا گیا ٹھیک ہے یہ ال بلوک آگیا ہے روکے ذرا یہاں پہ یہ ال بلوک کے ناظرین اس طرح یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ بچوں کی کبریں ہیں ایسی کبریں جا رہی ہیں فلیٹ یہ پہلی کبر دوسری لائن کی یہ پہلی کبر ہے دوسری لائن کی اور اس کے پیچھے کبریں ہیں اس کے پیچھے کبریں ہیں اس پہ کوئی نشانی نہیں لگائی یہ فانڈ کی وجہ سے نہیں لگایا گیا یہ جہاں آپ کھڑے ہیں یہ یہ کبر ہے تو آپ اپنے کیمرمن کو بھی کہوں گا تھوڑا سا سائیڈ پور جائے کیونکہ یہ کسی کو پتہ نہیں لگ رہا کہ یہاں پہ قبر ہے تو قبر کی جو ریسپیکٹ ہے جو حرمتی ہے وہ یہاں پہ کچھ سمجھ نہیں آرہی یہ اب سوال کرنا چاہیے کہ یہاں پہ جب اس طرح ہم پہنچے ہیں زامیہ کے لوگ یہاں سے جا چکے ہیں کسی ضروری کام سے جو ہمیشہ تمام سرکاری دفاتر کا مستہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے سوال کرنا لگتے تو ان کو کوئی ضروری کام یاد آجتا ہے اور کوئی میٹنگز کال ہو جاتی ہے تو تمام لوگ یہاں سے میٹنگز پہ جا چکے ہیں یہ قبر ہے آپ بھی تھوڑا سا پیچھے اٹھ جائیں کیونکہ یہ تمام کبریں ہیں یہاں پہ میں چاہوں گا یہ دکھا دیں ایک دفعہ کہ جس جگہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ قبریں ہیں یہاں پہ اس کے لئے پنجاب حکومت کو چاہیے عثمان مزدار صاحب کو جو کہ وزیر اللہ پنجاب ہے اب اپنی کابینہ کو مترک کریں اور جن کی یہ ذمہ داری ہے لوکل گورنمنٹ کے اندر ذمہ داری آتی ہے عبدالعلم خان صاحب ان کو بلائیں اور ان کو کہیں کہ یہاں پہ کون کتنا کام کر رہا ہے کون کتنا کام نہیں کر رہا ہماری انفرمیشن کے مطابق شہر خموشہ کے ملازمین کو گزشتہ کئی ماہ سے تنخواہیں ادا نہیں کی گئی اپنی اس معلومات کی تصدیق کرنے کے لیے جب ہم وہاں موجود ملازمین کی جانے بڑھے تو ہماری نظر جنازگاہ کے بالکل سامنے موجود اپلائیڈ فور گاڑیوں پر پڑی جو کہ یقیناً شہر خموشہ کے افسران کے لیے مگوائی گئی ہوگی ناظرین آپ نے شہر خموشہ کے اندر کی حالت آپ کو اپنے دکھا دی اور جس طرح ہم نے آپ کو یہاں کے جو لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں ملازمین ہیں ان کی گفتگو بھی آپ کو سنا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر فنڈز نہیں آرہے اب لوگ کو تنخواہیں نہیں دی جاری پیشتے چار ماہ سے اور اس کے بعد جو فنڈز کا عمل تھا جس سے قطبے لگنے تھے لوگوں کی قبروں کو عزت دی جانی تھی وہ کیونکہ فنڈز نہیں آرہے اس وجہ سے کام نہیں ہو رہا لیکن یہاں پر ب جواب دینے کے لیے کوئی شخص یہاں پر موجود نہیں ہے ہم کوشش کریں گے کہ رابطہ کریں یہاں کے ڈی جی سے یا کے مینجر سے وہاں کے جواب دیں کہ یہ برینڈ نیو گاڑی ہیں کس استعمال کے لیے یہاں پر یہ شہر خموشہ بنایا گیا تھا یہاں پر ایمبولنسز کی ضرورت ہونے چاہیتی ہے ایمبولنس ایک یہاں پر ایمبولنس کھڑی ہوئی ہے یہاں پر شاید دو سے تین ایمبولنسز ہونے چاہیتی ہے لیکن ان گاڑیوں کو کیا کام ہے کیونکہ ان گاڑیوں میں آپ نے جا کے کسی کو ریسکیو نہیں کرنا یا پھر آپ نے کسی کی جیڈ باڈی جا کے نہیں لے کر آنی ان گاڑیوں کا استعمال کیا ان گاڑیوں کی حالت بھی آپ دیکھ لیں یہ شاید ابھی بتایا یہ گیا کہ پچھلے دس روز قبل ہی یہاں پر لائی گئی ہے سے پہلے یہ گاڑیوں یہاں پر موجود نہیں تھے اور دس روز میں ہی ان کی حالت جس طرح کی ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس کی دیکھوال کرنے کے لیے بھی کوئی شخصی اور اگر یہ اسی طرح ہی پ بھاراب ہو جائے گی میں چاہوں گا کہ یہاں پھر اور جو ملازمی نے ان سے بات کروں کہ کیا نام ہے آپ کا یوسف کیا کام کرتے ہیں یہاں یہاں میں تدفین میں کرتے ہیں کام ہماریزوں میں داری ہوتی ہے تدفین میں کیا کیا کرتے ہیں ہم یہاں جو تدفین میں کرتے ہیں قبر کی قبر نکوان نے کا اور اس کی تدفین کا جو محل ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں سارا اچھا آپ ہے وہ شخص یوسف یہ بتائیں کہ جس طرح ہی ہم نے پیچھے پلوٹس دیکھیں ہم سارا اس کا وزٹ کر کر آئے ہیں جہاں آپ نے لاوارس کبریں بھی دفن کی بنائی گئی ہیں جہاں پر لاوارس لوگ کی لاشوں کو دفن کیا گیا ہے یہاں پر اتنی کبریں تو دفن ہوئی نہیں سکتی دو سو لوگ کے قریب آپ نے اس چھوٹے سے پلوٹ میں آپ نے لوگ دفن کی ہوئے ہیں یہ بہت ایکوانس پر کیسے کی ہے ہم نے سارانہ ترتیب کے ساتھ چھے میں چارکی بنائی گئے تو یہ اتنے ہی اس میں اجسٹ ہوئی ہیں بہت ایزیل ہی ہوئی ہیں یہ بہت ایزیل ہی ہوئی ہیں کبر کا کسی اینگل سے پتہ نہیں لگ رہا کہ یہاں پر ایک کبر بنائی گئی ہے نہیں ان کا یہ ترتیب ہی اس طرح ہے کہ بلکو برابر برانے ہیں کبر اوچھی نہیں کرنے فلائر رکھ نہیں بلکو فلائر رکھ نہیں تو نشانی کیا ہے تو اس میں نشانی ہوتی ہے ہم نے اس کا جو میر کیتا ہوتا ہے اس کا اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے پہ پہلی لینے کی دوسری ہے تیسری ہے اس طرح کریں نہیں آپ ہر دوہ جا کے میر کرتے ہیں کہ ایک کبر یہاں تھی پر اگر دوسری کبر یہاں ہوگی پھر تیسری کبر یہاں ہوگی مجھے تو کوئی نشانی یہاں ہوگی نہیں آپ نے دیکھا نہیں ہوتے سارے پلیٹیں لگی ہوئی ہیں سٹیپیں لگی ہوئی ہیں کوئی پلیٹ نہیں لگی کوئی شٹک نہیں لگی جو بچوں کا بلوک ہے ایل بلوک وہاں کیا نشانی ہے یہاں سے نہیں ہو رہا یہ سارے کاموں وہاں کتنی کبر ہیں بھائی تو گیارہ کبر میں کون تھی ایک کبر کے علاوہ کون تھی دوسری کبر کی نشانی ہے یہی تو ایشو ہے کوئی چھوٹی سی نشانی بھی وہاں پر نہیں ہے وہاں پر یوں گھاس چڑھا ہوا ہے جیسے بچے وہاں پر کرکٹ کھل نہیں آئے گھاس والی مشینیں صحیح ہوئیں گی تو پھر چلائیں گی آپ مالی ہیں یہاں پر مشینیں ساری خراب ہیں ہاں چائر خموشہ میں موجود زیادہ تر مشینری مرمت نہ ہونے کے باعث قابل استعمال نہیں رہی تو اس کے بعد مٹی اوگرہ سارا نظام آپ کرتے ہیں ہاں سارا ہم کرتے ہیں تو آپ کو ہدایات کیا دی گئی ہیں یہاں بڑی رسپیکٹ بھی جائے گی یہ فانڈ کے بھی بازیاں سے چار ماہ ہو گئے ہیں حکومہ نے یہ بند کیا ہوا ہے جو پچیس تیس چالیس کبریں نظر آرہی ہیں تو رسپیکٹ مجھے نظر آرہی ہیں مجھے بتایا گیا کہ وہ ٹیچے ایل بلوگ میں بچوں کی کبر میں آئے گی وہاں صرف ایک بچے کی کبر نظر آرہی ہے مجھے وہاں اس کے علاوہ کوئی کبر نظر نہیں آرہی وہاں گھاس کڑا ہوئے ہیں ابھی دیکھ کر آئے ہوں میں غلط کہہ رہا ہوں ابھی میں دیکھ کر رہا ہوں بقایا اند کا کتبہ ہو گیا لگنے تھے اب وہ فنڈ نہیں آئیں گے انہوں نے بلایا فلیٹ ایک دنے پہلے ہمیں دیا کہ ان کو فلیٹ بنایا اب اس کے بعد ایک سکتے باری باری آتے ہیں آپ فلیٹ کبر بناتے ہیں اس کے پر غاس چڑھ جاتا ہے اب اس کے پر فلیٹ کبر بناتے ہیں اس کے پر غاس چڑھ جاتا ہے آپ کوئی نشانی کے لیے کتبے تھے کتبے تو دور کی بعد آپ نے وہاں کوئی اور نشانی نہیں لگائی کسی قسم کی نشانی نہیں لگائی وہ ایک پلین گراؤنڈ سنے اس طرح ہمیں یہ بتایا گیا تھا ان کے اوپر لگیں گے کتبیں اب ایسے اب انہوں نے فنڈ کا بند اب جو کبریں اب بنی ہیں چار ماں ہوئے اب ان کے اوپر تو ہم کیسے لگائیں آپ کتبیں لگ رہے ہیں ہمارے ان چارجوں ہیں وہ فیصل صاحب ان سے آپ نے کتبوں کی بات کی وہ کیا کہتے ہیں فنڈ نہیں آرہے وہ کتنا فنڈ نہیں آئیں گے سیلری نہیں مل رہے پندرہ پندرہ سیلری وہ نہیں مل رہا یہ تو بہت دور کی بات ہے آپ کو سیلریز نہیں مل رہی اس کے پر میں نے آواز اٹھائی ہے مجھے بتایا لوگوں نے کہ آپ کو سیلریز نہیں مل رہی لیکن فنڈ نہیں آئیں گے تو ہم کیا کریں تم ایک سیکنڈ تم یہ کام کرتے ہو انسان بھی ہو مسلمان بھی ہو ہمارے دین میں تو مردے کی اہمیت بہت زیادہ ہے ہم چاہید زندہ ہوتے ہوئے لڑتے ہیں لیکن جب کوئی وفاعت پا جاتا تو ہم اس کی رسکٹ کرتے ہیں جو آپ کو حکومتے وسط پوچھنے چاہیے یوسف تم یہاں پہ قبر بناتے ہیں جیسے آپ ہیں نا ایسے ہم بھی اتنے بے باس ہیں میری عرصہ ہم بھی انسان ہیں ہم بھی یہ چیز ہمیں بھی دکھتا ہے تو جب یہ فیصل صاحب یہاں پہ دی جی صاحب ان لوگ آتے ہیں جب آپ ان کو یہ چیز نہیں بتاتے ہیں ہم تو بہت زیادہ بتاتے ہیں بھئی آپ کی سوچ بھی نہیں ہے جتنا ہم ان کو بتا رہے ہیں جی نہیں بتا رہے ہیں جواب کیا دیتے ہیں فانڈی نہیں آئے بھئی خموش رو ابھی زیادہ بولو کہ نکال دیے جاؤ گے اچھا مجھے تو شوکار نوٹس ملایا سارا نکالنے کا وہ جو ہم نے سیلی کی بات کی تھی ایک دفعہ سیلی میں نے کہا مجھے سیلی چاہیے میں نے سیلی لینی ہے ان لوگوں نے مجھے شوکار نوٹس دے دیا ہوا کہ تنخواہوں کا مطالبہ کرنے پر عالی افسران خاموش رہنے یا نوکری سے نکالے جانے کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں یہ کونسپٹ بنایا اس لئے کہ یہاں پر حکومت اپنے شہریوں کو اون کرے جس کے پاس تدفین کے کفن دفن کے پیسے نہیں ہیں وہ یہاں پر آئے گا حکومت اپنے فنڈ سے اپنی جیب سے اس کا خرچہ برداشت کرے گی اور یہاں پر ریسپیکٹ دی جائے گی لیکن یہاں آکے ریسپیکٹ کا پورا کونسپٹ میرا تبدیل ہو چکا ہے اور جس طرح آپ سے گفتگو ہو رہی ہے آپ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے بالکل بالکل ایسے یہ غلط ہے اور یہاں پر نکاسی آپ کو نظام بھی نہیں ہے یہ تو صاحب نکاسی کا جو مسئلہ ہے وہ تو جو لیکشے والے انجینئر تھے ان کو پتا ہونا چاہیے نہیں وہ اس کا اتنا ایشو نہیں آپ نے دیکھا بلکل اس کا ہم ادھر ہی ہوتے ہیں پانی نکالنے پر گارگارگارگارگارگا ٹ heardwer覆 ہی ہے 24 گنری ہم آرے ہی ہوتے ہیں تو یہاں پرNE اسمیل آتی ہے اور یہاں سے پانی علاقے میں چلا جاتا ہے ذراہو پانی کا اذا اگر این Peru یہاں میں کیوں سے پانی ہی ہاتھ جاتا ہے یہاں ہی fors라고 ہیں یہاں سے پانی ہیسر بھی جاتا ہے نکاسی اب کا نظام بھی نہیں اس لی ہی ہے تو ہی نحنی اسے تو ایشو آپ باہر کرنا ہی iedereen فتح آئرہ آپ ایک چیز بنائیں یوسف مدد ناجائز تم اپنے ادارے کی تعریف کر رہے ہو کہ ایک کام آپ نے نیا پرچکٹ بنایا ہے آپ نے مندکاسی آپ کا نظام نہیں بنایا جو پیشو ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں سیلری کا ہے فنڈ کا ہے قبر کی مینٹیننس کے لیے جو ایک نشاندی کے لیے جو ہونا چاہیے آپ کو بتا یہ گاڑیاں کس نے آئی ہیں گاڑیاں یہ مینٹیننس کے لیے آئی ہیں کب آئی ہیں تو یہ سات آٹھ دن ہو گئی ہیں سات آٹھ دن پہلے آئے تو فنڈز تو ہیں جی تو گاڑیاں کان سے آگئی بس یہ ہی تو ہم آئے ہم تو اس چیز کو دے دے گا کب پریشان ہو رہے ہیں پوچھ رہا نہیں کہ سارے گاڑی نوی آگئی ہے تنخواہ دکی نہیں ہے مینجر صاحب نے کہا کہ سار ساری نیاں گاڑیاں آنے سانلی کے انہیں ملی انہوں نے کہا جی یہ تے شباہ شریف دے دوردہ مسئلن فانڈ ایشو ہویا آپ بھی یہ کام کرتے ہیں آپ کی بھی تنخواہ نہیں آرہی تو یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں یہ مسائل ہے نا تو یہ گاڑیاں کیوں آئی ہیں گاڑیاں کارے ہیں پچھلے سال کی منظور اب منظور ہو کے آگئی تو گاڑیاں بیچ کے آپ کی تنخواہیں دے دیں کتنے لوگ ہیں گاڑیاں استعمال کرنے والے یہ تو کوئی بھی نہیں ہے یہ تو ایسے ہی کھڑی ہوئی ہیں استعمال تو کوئی بھی نہیں کرتا نہیں یہاں پہ کتنے افسر ہیں کتنے منجر ہیں یہاں پہ ایک منجر ہے تو یہ ایک منجر ایک دو تین چار پانچ چھے سات گاڑیاں استعمال کرے گا یہاں کے لئے نہیں ہے یہاں پہ تو یہ یہاں پہ یوزی بل نہیں ہے یوز کوئی نہیں کرتا اس کا جواب منجر صاحب سے لیں گے آپ نے ناظرین دیکھا ہے کہ شہر خموشہ جو ایک پوزیٹیف پکچر جس کو پریجنٹ کرنی چاہئی تھی کمیونٹی کی سوسائٹی کی وہ اس وقت نیگٹیوٹی کی طرف جا چکا ہے صحافت صرف نیگٹیوٹی نہیں ہے صحافت میں پوزیٹیف کام بھی دکھانا ہوتا ہے اور ہم اسی نیت کے ذریعے اور اسی اپنے فرائض کو انجام دینے کے لئے یہاں پر پہنچے تھے کہ جو اچھا کام ہو رہا ہے سوسائٹی میں وہ آپ کو دکھائیں لیکن اچھے کام کو اگر منٹین رکھا جائے گا تو وہ کام اچھا ہوگا اچھے کام میں اگر کرپشن ہوگی غفلت ہوگی کوتائی ہوگی تو وہ کام غلط ہو جائے گا وہ کام برا ہو جائے گا اور یہی سورتال اس وقت شہر خموشہ کے پروجیکٹ کے ساتھ بنی گئی ہے اس کی امارت بہت اچھی بنائی گئی ہے اس کے بورڈز باہر پر جو انٹرز پوائنٹ سے وہ بہت شاندار بنائے گئے ہیں باہر سے آپ انٹر ہو رہے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ آپ واقعی ایک بہت اچھی جگہ پر انٹر ہو رہے ہیں لیکن جس طرح آپ اندر آتے ہیں تو اندر آکے اس طرح جو نظام اور جو فنڈز کی ثورتال اس وقت یہاں پر بنی ہوئی ہے جو یہاں کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں جو ملازمین کہہ رہے ہیں کہ ان کو تنخواہی بھی نہیں دی جاری ہوں اور جو خبروں کا حال ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے اس کا جواب کون دے گا وہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے ڈی جیز اور ان کے مینجرز جو اس طرح یہاں پر موجود نہیں ہیں وہ کسی میٹنگ میٹنگ کے چکر میں بات چاہ چکے شاید میٹنگ میٹنگ کھیلنا ان کا کام ہے جب ان سے سوال کی جاتا لیکن ہم ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گا ان سے سوال کا جواب لے کر رہیں گے